دوستو نوشکہ صندیب شرما آپ کا دوست تمیشہ آپ کے ساتھ تو اچھا یہ اب بولایا گیا ہاں تو آپ لوگ اس ساتھ ایک بار پھر سے اور ایک کل جی بورڈ کا اپ ڈیٹ آیا وہ بھی دیکھ لینا آپ لوگ اس سے کچھ فرق تو مجھے تو وہ تو جیسے پہلا چلتا تھا ویسے ہی چل رہا تو اسے بھی آپ دیکھنا اور ہاں اب سے آپ کو ویڈیو روز صبح ساڑھے آٹھ بجے صبح ساڑھے آٹھ بجے فکس مل جائے گی ہمارے یوٹیوب چینل پر صبح ساڑھے آٹھ بجے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچ جائے گی اور آپ ساڑھے آٹھ بجے فکس جہاں ہمارے ویڈیو دیکھ پائیں گے چلیے آج ہم بات کرتے ہیں ٹاک بیک کے ایک فیچر پر ٹاک بیک میں جو آپ کا ریڈنگ منیو ہے جس کو آپ بولتے ہوں ریڈنگ منیو تو اس میں کچھ اچھے فیچرز آئے ہیں ویسے یہ فیچرز سیمسنگ میں بہت پہلے سے تھے لیکن جو دوسرے یہ فون ہے ریڈ میتیا دیکھیں ان کے اندر جو فیچرز یا یہ آپ کو بتائے دیا ہوں آپ اس کے اندر پہلے سیٹنگ کھول سیٹینگ کھول جائی جی سے آپ کی کافی ساری آسانی ایک کافی ساری چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گی جی سے پک بیک سیٹینگ کھولیں گے ہم تو یہاں پک بیک ٹھے کسٹ میز جسٹ کسٹ م کسٹ میز جستر کسٹ میز فکس سیوکس 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 ایٹین کونٹرولز ساونڈتا میز جسٹرز کسٹ میز مینیز نایز کلک کریں گے یہ پر کنی دیکھیں ٹاک بچ منیو ہے اور کسٹمیز ریڈن کنٹرول اس پر چلتا ہے یہاں پر دیکھئے دو چیزیں مچھی ہیں ایک ایک ایکشن منیو ایکشن پر میں نے ٹکٹ کر دیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بھی کیا فائدہ ہوگا اس کے بعد موسیقی ایک 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 اپشن موسیقی ٹھیک ہے اس میں آپ کو کی بوڈ کا جو سسٹم ہے جو موسیقی جو موسیقی ہائی موسیقی لو بروسیٹھی یا کسٹم موسیقی سیٹ کرتا ہے اپنے حساب سے وہ سارے اپشن آپ کو اس میں ملیں گے یہ بہت کام آتا ہے کئی بار پنجے سے ویپ میں ہوتے ہیں آپ کو آئیٹم گننے ہوتے ہیں کتنے سے کتنے آئیٹم ہے تو آپ کو اس سیٹنگ کے اندر جانے کے جورتنے آپ یہی سے اسے سیٹ کر لوگے تو دیکھو سپیشل فیچر میں ہائیڈ سکرین آپ کو ملے گا اس میں کیا ہوگا جیسے آپ اس پر یہ لگا دو گیا تو سوائپ اپ تو ڈاؤن میں جیسے کریکٹر ورڈ پیرگراف ہی جائے تو ہائیڈ سکرین بھی آپ کو وہی پر آپشن مل جائے گا ایکشن بھی آپ کو وہی پر مل جائے گا جو میں نے بھی ٹک کر رکھا بھی دکھائیں گے آپ کو یہ آوڈیو دککنگ ہے یہ سکرول کرنے کے لیے کسی بھی لسٹ یا کسی بھی گریڈ کو سکرول کرتے ہیں اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو ضرورت ہوتا ہے لیکن چھوڑ دیجئے اگر آپ کا وہ والا جیسے فنگر رکھتے ہیں سکرین پر اور دوسرے والیم سے اپریہ ڈاؤن کرتا ہے اگر وہ آپشن کام نہیں کرتا تو آپ اس بٹن کو کلک کر دیں جو مطلب ٹین ورژن میں فون ہے جن میں وہ آپشن نہیں کام کرتا کسی بھی کنڈیشن میں تو آپ یہ بٹن چیک کر دیں گے نا تو آپ ایکسی بیلٹی وولیم بھی آپ کے ریڈن کنٹرول وہ جو کنٹرول سے انسی سے چینج کر پائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں ہیں ہم یہ سکرول والا بٹن بھی ایک بار کلک کر لیتے ساتھ میں تو کیا ہوگا دیکھتے ہیں سکرول ٹھیک ہے اس کو ٹک کر دیا ہے اب ہم چلتے تھوڑا دیکھتے کیا ہوگا اب دیکھیں اب میں ہوم سکرین پر ہوں یہاں پر دیکھ سکتے آپ یہ جو بھی نام میہوم بطر مائی ہوم ہے میہوم بول رہا اس کو چلیے دیکھتے ہیں کیسے کام کرے گا ابھی ہم سوائپ اپ ٹو ڈاؤن کرتے ہیں سکرول پیج 1 پیج 2 پیج 3 پیج 2 یوٹیوب یہ سکرول بٹن کیا کام آتا ہے دراصل آپ کے جیسے پیج ہے اس میں سکرین میں تین پیج ہے ایک وہ تینوں پیج سکرول کرنا ہے تو اب بس اس پر کرسر لیا یہ اپ ٹو ڈاؤن سوائپ سے اور یہ آپ کا سکرول کرے گا کسی بھی چیز کو مطلب لیپ ٹو رائٹ پیج سکرول کرے گا یا پھر جیسا بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو دوسرا دکھا دیتے ہیں کے دور دکھ موسیقی سکرول کر بہتر کے دور دکھا میں对گ سکرول کرے گا چ zomb تحم holiness میں پہلے ہی تھے جسٹر اس میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی آیا ہے اور ٹاک بیک کا جو ٹھوٹین پوائٹ ٹو اپ ڈیٹ آیا تھا ٹھیک ہے نا میں نے ٹیکنوں کے فون میں آپ کو دکھایا بھی تھے یہ چیزیں شاید یہ نہیں دکھایا تھا میں نے ایکسیسیبیلٹی والا وہ اپنے وولیوم جو ہے وولیوم کم جیدہ کر کے اور سکرین پر انگلی رکھی ایک تو وولیوم کم جیدہ ایکسیبیلٹی کم ہو گیا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ جیدہ بیٹر ہے اب اس کے بعد ہے یہ کنٹرول یہ بٹن بھی بہت کامکا ہے اس لیے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے فون میسجز خروم کیمرا سٹاپ نو نیکس گوگل سرچ گوگل وویس پر آنف یوٹیو اوپن ایک فون میسج کرو ایک اب آپ سوچیں گے یہ تو کیا ہے اس لیے کام کا ہے کہ اگر آپ کو بٹنس ڈھونڈنا ہو جہاں پر بٹنس ہوں گے تو وہاں پر یہ کام کرے گا جیسے کوئی بھی اس لیے آپ کو بٹن کنٹرول کرنا ہے فون کو اپنے آپ کو ترنت آپ جیسے کوئی ہیڈنگ پیج پہ گئے اور آپ کو اچانک سے ایک بٹن پہ جانا ہے تو آپ کنٹرول پر لے آئیں کرسر اور پھر آپ پہ ڈاؤن کرو گے تو وہ کنٹرول پہ گھومے گا کرسر اور کوئی بھی آپشن پہ نہیں گھوم گا وہ کنٹرول پہ جتنے بھی آپشن ہوں گے جیسے جیسے میں کئی بھی لیاں گولی رکھ دیتا ہوں اب دیکھئے گا کنٹرول پہ لے آئیتے ہیں یہ دیکھئے فون پر میسیج میں جو ڈاک میں جو ڈاک میں جو ڈاک جس کو یہ جو ڈاکی بولتے اس کو نیچے جو ہوتی ہے آئی فون میں ڈاک سی بولتے ہیں اس میں نے میسنجر فون کرو میتے دی کام چھنا تھا تو وہ سیدھا ڈاک میں چلا جائے گا اوپر کی طرف سکرول کرے تو اس میں جتنے بھی بٹن ہے اس میں جتنے بھی بٹن ہوں گے آپ کے سارے بٹن آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے نا آپ کا سکرین ریکوڈر آپ ریکوڈن کرے تو ریکوڈن والا بٹن بھی آپ پر دکھائی دیے گا پھر آپ کو کئی برکے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سیٹرے تو دیکھ لیتا کہ کہاں ریکوڈن کا بٹن ہے لیکن بلائنڈ آدمی کو یہ پتا نہیں لگتا کہ وہ ریکوڈن کا بٹن کہاں چلا گیا تو آپ یہاں سے کر کے کنٹرول لاکر روک کر سکتے ہو چلی اس کے بعد دیکھتے ہیں لنکس یہ تو آپ کو بتائیے لنکس کوئی ہوں گی تو آپ ڈاؤن کر کے لنکس پہ جا سکتے سے کئی وہ لوگ کچھتے رہا وٹسپ پہ لنک نہیں مل رہی تو اس سے مل جاتی ہے اور کئی بار نہیں بھی ملتی ہے لیکن ادھیک تر مل جاتی ہے بسے ٹیڑی گرام میں تھوڑا ایشو آتا ہے اس میں لیکن فیل بھی اگر کوشش کریں گے تو وہ بھی مل جائے گی اسے دیں گے یہ ہے اب دیکھئے اب دیکھئے وربوسٹی کا کیا گام ہوتا ہے وربوسٹی مطلب کتنا بولے اور کتنا نہیں بولے جیسے ابھی میں نے فون پر رکھا وینڈو سسٹم لانچر اس نے بولا خروم اب نہیں بولے گا وہ ایک بار ہی بولتا ہے کیونک وہ وینڈوز بتاتا ہے پہلے خروم پہ انگلی رکھی ڈبل ٹیپ ٹو لگ پریس کچھ بھی نہیں بولا اب میں کیا کرتا ہوں وربوسٹی اب ڈاؤن میں نے کیا تو لو بربوسٹی ایکٹیو ہو گئی اب ہائی بربوسٹی ایکٹیو ہو گئی سب کچھ بولے گا دیکھنا کچھ کنٹرول ایسا ہمیں پتا نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو یہاں پر ہی آپ کو option بتائے گا جیسے یہ سب کچھ کچھ چیزیں بولتا کچھ نہیں بولتا جیسے پھون کے بارے میں نہیں بولے گا پلے سٹور پلے سٹور نہیں بولے گا یوٹیوب باقی کچھ option بولے گا کچھ نہیں بولے گا سکرول مجھے جو بولوانا آپ بولوا سکتا ہوں مجھے بولوانا آپ سکتا ہوں بروسٹی میں پوری ٹاک بیک کی ایک بار اس ایکسپلین کیا تو آپ دیکھ لینا بروسٹی میں وہ ہی کی بورڈے کو پنچولیشن اور وہ سبھی وہ ایک بولتا ہے ان لیبل بٹنس آئی دیو آئی دیو سب آپشن ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اب آگے چلتے تھوڑا اپ ٹو ڈاؤن سوائپ کرتے ہیں یہ سکرول ہے یہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا سکرول کے اندر پیس سکرول کرتا ہے ایک چیز ہم اس میں اور چیک کر سکتے ہیں وینڈو آناؤنسمنٹ جو ہی وینڈوز بول رہا ہے نا دیکھو جیسے 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 اب اس نے بولا وینڈو نیویگیشن بار اس پون پر حال فلال میں جتنی بھی وینڈوز ہیں وہ ساری وینڈوز یہاں پر دکھائی دے گی جیسے وہ ہی وینڈوز میں نے چیک کر لیا ہے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ایک اس میں ریڈنگ کنٹرول ہے تو دیکھیں اب یہ وینڈو بولا کیا ہوگا دیکھو یہ وینڈوز پہ لیا ہے اب دیکھیں فون ہمارا ہے پلے سٹور پہ میرا فون میں نے آئیکن لیا ہے اب میں ڈاؤن سواپ کرتا ہوں یہ دیکھیں کہاں پر کرسر پہنچا ہمارا سیدھا سکرین ڈیکوڈر کے اس آئیکن پر کرسر پہنچ گیا کہ ہماری وینڈوز سمجھ چل رہی ہے تو ہم جب بالو ریکوڈنگ کر رہے ہیں ہمیں بٹن نہیں کیونکہ سائٹڈ تو بٹن میں نے جیسا ابھی بتایا کہ سائٹڈ تو بیچو بیچ یہ بٹن ہے یہاں پر دیکھ جائے گا لیکن بلائنڈ آدمی کو نہیں دیکھے گا ایسی صورت میں ہمیں وینڈوز پہ کلک وینڈوز پہ کرسر لے آنا ہے تو اب ہمارا دیکھو اب سکرین ڈیکوڈر کے اپشن پہ پہنچ گیا ہے اب یہ بتا رہا ہے دیکھو لیکن پر سائٹڈ کرو سٹاپ ریکوڈر اپشن ملے اب دیکھئے گا اب کیا کریں گے دیکھا آپ نے وینڈو نیویگیشن بار ایک وینڈو تو ہماری بیک نیویگیشن بیک ہوم ارتیدی کی نیویگیشن پہ پہنچی ایک وینڈوز ہے دوسری وینڈو اب سوائپ کرتے ہیں یہ ہماری وینڈو کونسی ہے یہ وہ جو اوپر نوٹیفیکیشن والی لیپ ٹو لیٹ سوائپ کرو اب سب وہ ٹائم اور سب بول کر بتائے گا دیکھئے ٹھیک ہے نا یہ ہے دیکھیں یہاں بار تاپس کرتے ہیں سپیچ ریٹ وینڈوز بیک بٹن سیکیورٹی وینڈوز سٹو پھیکارڈن بٹن سکس سکسٹین ایم یوٹیوب سکرین گوگل سیکیورٹی کمپوننٹ نوٹیفیکیشن گوگل پلی سرکیشن نوٹیفیکیشن گوگل سم کار ایمیج ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ساری چیزیں جو ہے اب میں وینڈوز پہ لیایایا تو جو ٹائم والا آپشن پہ لیایایا تو اب یہ اوپر جلا گیا کر سر اوپر والی وینڈوز پہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری یہاں پر بس سوائپ کرو سب چیزیں ایکسس ہو جائیں گی آپ کو اس کے بعد اب یہ وینڈوز آگی میں کئی لوگ وہ بیک بٹن نہیں ملتا آج کار لوگ جیسچر سی کرتے لیکن میں بٹن ہوں بہتر لگتا ہوں اب سوائپ ہوں بیک بٹن ملیں گے اور واپس سوائپ کریں گے سیکیورٹی وینڈوز سسٹم لانچر اب سیکیورٹی یہ وینڈوز سسٹم لانچر ہمارا لانچر پر پہنچ گیا بھی جیسے سارے آئیکن ٹھیک نا یہ سارے آپشن آپ کو یہاں ہمارا لانچر وینڈوز پہ آگیا تو یہ بہت اچھا فیچر ہے پہلے ہمیں اندر جا کر یا پھر ہمیں کرنا پڑتا تھا لیکن وینڈوز اوپشن پہلے بھی تھا لیکن اسے اب ایسے یوز کر سکتے تو اب آپ کو آگے دیکھتے ایک ایک اوپشن اس میں اور اس کو آگے آگے بہت چیز ہے سیٹنگ ہولنا آگے کسٹمیز جسٹورک کسٹمیز فوکس 7 of 18 ساوند ویبرایشن کسٹمیز فوکس کسٹمیز جسٹورک کسٹمیز کسٹمیز مینوز نا کسٹمیز 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 ریدن بطن ہے reading heading 1 actions perform actions tick tick box 2 of 23 proof read jump between spelling and grammar کسٹمیز reading controls reading action Proof Rate Character Words Lines Paragraph Headings Control Links Landmarks Windows Containers Exit out of the container Like when you are in a list or grid not ticked Tick box 13 of 23 یہ Container ہے List or grid میں ہو تاپ گریڈ میں پہنچ جاؤ گے گریڈ میں ہو گے تو list میں پہنچ جاؤ اس کو چیک کرو تو کر لو بلے Default Navigation Read one item at a time not ticked یہ Default Navigation ہے Speech Rate Verbosity Speak punctuation and symbols Change weather punctuation and symbols are read aloud not ticked Tick box 17 of 23 یہ بہت اچھا feature ہے کہ آپ کو کہیں جیسے آپ coding کر رہے ہوتا آپ کو پنچلیشن کیا ہوشکتا ہے تو آپ اس کو کلک کر دوگے تو swipe up to down میں پھر یہ gesture بھی چلا جائے گا Spoken Language Change your spoken language Special Features Special Features Hide Screen Hide Screen کا ایک special feature ہے Scroll Accessibility Accessibility Stop Recording Stop Recording 16 minutes بٹن کو بھی آپ use کر سکتے ہیں swipe سے اس سے تیکسٹ ایڈیٹنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے اس میں مجھے وہ نہیں دکھا ہو سکتا میرے سے کہیں لیکن چوک تو کہا ہوں ہوگی ہوگی وہ پورا دکھائی تو دے رہا یہاں پر شاید ایسا ہے نہیں وہ ہے بٹن ہے 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 کسی ٹیکسٹ ایڈیٹنگ میں جائیں گے تو بتائیں گے جیسے ٹیکسٹ ایڈیٹنگ چلتا ہے کہیں وہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا چلو اس کو ٹکر کر دیا ہم نے یہ میں ایک کچھ لکھا ہے اس پہ لیا دیکھ سر اب دیکھ لیں ہن لائن پیر پیر کنچرل لنک وینڈو سپیچ فرباس سکرل ایکسی بلکل آگیا ہے ایکشن بٹن یہ دیکھیں اپ ٹو ڈاؤن سوائپ کرتا ہے آپ کرسر کو بیگننگ لے جا سکتے ہیں ڈاؤن کر کے کرسر کو اینڈ میں لے جا سکتے ہیں سلیکٹ 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 کر سکتے ہیں سٹارٹ اور اینڈ سلیکشن موڈ سروں سے لے کر انتق سلیکشن جو کسی بھی چیز پر کلک کر ایکٹیویٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایڈیٹنگ میں بہت کام آتا آپشن جیسے ابھی مجھے ایڈیٹنگ کرنا تو کرسر میں بیگننگ پہ چلا گیا ڈبل ٹیپ کی اب میں ڈاؤن ایرو کرتا ہوں ڈوائن سوائی ایڈ پہ آ گیا ٹھیک ہے اب میں ایک بار سلیکٹ سب کو سلیکٹ کرنا ڈبل ٹیپ کرنا سلیکٹ سلیکٹ ہو گیا سلیکٹ 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 نیو لائن انسلیکٹ دیکھئے لائن آپ سٹار ٹو ایڈ سلیکشن بھی اس میں کر سکتے بہت اچھی چیز یہ اس سے آپ یوز کر سکتے ہمارے سامسونگ میں پہلے بھی تھا اپ ڈے یوز اپ ڈے انٹس اپ ڈے اس کو سکتے موز یہ ہے ریڈ ہے ریڈ ہے ریڈ ہے جلو گریہ 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 اس طرح کا دیکھے گا کرسر اس طرح کا دیکھے گا اور ایک اور اپس ہلا ہے ٹھیک بورڈر بورڈر بڑا کرنا ہو تو اس کو میں آن کر دوں آپ دیکھے گا بڑا بڑا دیکھے گا یہ بھی پارس لگلی ٹھیک ہے یہ پہلے بھی تھا یہ اپشن تو اس طرح سے آپ ٹاک بیک کے نئے ورزن کو یوز کر سکتا ہے اچھا آئیے اچھا ہے اور جو چیزیں نہیں آئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے باقی تو کچھ نہیں آج ہم اس پر بات کریں گے وہ اس ٹیپنگ زی شو میں کیوں نہیں ہو رہی ہے نا تو دیکھتا ہوں میں ایک ویڈیو بنا ہوں اس پر ابھی کل ایک زی بورڈ کا اپ ڈیٹ آئپ کر کے دیکھ لی جیگا اور ہاں یاد رکھے گا اگر آپ کی ٹائپنگ کسی بھی دریقے سے نہیں ہو رہے تو گوگل سیٹنگ میں جائیے ایپس میں جائیے گوگل میں جائیے ملک کی جو میں نے جب کرتا ہے وہاں پر ساری ایپس ہوتی ہے جیسے آپ کے جو بھی آپ نے جیسے ایپ جو بھی اسٹال کر رکھے ہیں وہ سارے اپ سوار دکھاتا ہے اسے انسٹال انسٹال کرنے کا option ہوتے ہیں وہاں پر جائے گیا گوگل اپس کے اندر ملک کی اس میں جائیے گوگل پر جائیے گوگل پر کلک کر دیجیے نیچے آپ کو ایک بٹن ملے گا فور سٹوپ اسے فور سٹوپ کر دیجیے ڈیٹا کلیر نہیں کرنا اس کا فور سٹوپ کرنا ہے کیونکہ گوگل مائکرو فون یوز کرتے رہتا ہے تو اب اسے کیونکہ اپن بولتے ہیں جیسے اپن نے بولا جیسے اپنے بولا جیسے اپنے بولا ارے بھئی یہ رو جا ہے یہ دیکھو پوری وہ بتا رہا ہے سکس آف نائن کتے وہ لسٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا جیسے آپ اسے فور سٹوپ کر دو گے فون کو ریسٹارٹ ایک بار ریسٹارٹ کرنا پھر آپ کا بوش ٹائپنگ کام کرنے لگے گا اگر کوئی بھی فیچر کام نہیں کرے کیا ہوتا کی ہم جیسے اوکی گوگل بولتے تو گوگل اوپن ہو جاتا ہے تو کیوں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مائکرو فون اوکی گوگل پر کام کرتا رہتا ہے جب ہم یہ سیٹ کرتے ہیں نا وائس اسیسٹنٹ ہم وہ گوگل والا سیٹ کر لیتے وائس اسیسٹنٹ تو وہ کام کرتے رہتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو کام نہیں کرنے دینا ہے ایک بار کیا کرنا ہے گوگل پہ جائیے اپلیکیشن سیٹنگ میں اپلیکیشن مینجر میں گوگل ڈھونڈیے وہاں پر جا کر اسے فورسٹوک کر دیجئے وہ پھر مائکرو فون اپنے آپ بند ہو جائے گا نیترکہ مائکرو فون یوز کرتا رہتا ہے یہ جو آپ کا گوگل اسسٹنٹ تو یہ رہاں دکھئے اگر آپ ایک نورمل سوری نورمل موبائل فون یوز کر رہے ہیں نورمل جو اگر آپ کو موبائل فون یوز کر رہے ہیں تو کوشش اس چیز کو دیکھنا پڑے آپ کو تو وہ کیا ہوگا کی مائکرو فون یوز کرتا ہے گوگل اس لئے ہمیں اسے ایک بار فورسٹوپ کر کے فون کو ریسٹارٹ کرنا ہے مائکرو فون نہیں یوز ہوگا اور پھر دیکھے گا کیا فرناٹے دار جو ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے جو ہے وہ اس انپوٹ ہوتا ہے میں کوشش کروں گا آپ کو یہ بتانے کی اس کو کیسے کرتے ہیں نا یہ دیکھ لینا آپ اگر نہیں سمجھاتا تھا ایک ویڈیو آپ کو شوٹ ویڈیو بنا دیں گے کیسے گوگل کو فورسٹوپ کر کے اور ہم ہمارے باقی کے کام کر سکتے ہیں انپوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت بہت دینے بعد ملتے رہیے سنتے رہیے ٹیک ٹو ویڈ فینس